فتنے ایتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک فتنے کے پیچھے پڑھو تو دس فتنے اور اور اس کے پیچھے پڑھو تو دس فتنے اور اس لیے میں نے یہ چند جملے آپ ادرات کے سامنے کہے اور یہاں جو حکومتی مخبر بیٹھے ہیں میری ٹیپیں کر رہے ہیں وہ میری بات اوپر جا کر اسی طرح سنائیں کہ خبردار کوئی مرزئیوں کے بارے میں نرم لے جا اور حکومتی چمچے یا حکومتی عددار یا حکومت کے اندر جو حل و عقد کے جو مالک ہیں وہ خبردار کوئی مرزئیوں کے بارے میں عربوں سے بھی کوئی نرم گوشہ رکھیں اور اگر رکھنا ہے تو ملک چھوڑ جاؤ اس ملک کا حکمران اس ملک کے حل و عقد ذمہ دار وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو حضور کے ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں دوسری بات کہ ملک ان چیزوں کا متعمل نہیں ہے پورا کفر منافق گٹ جوڑ ہو رہا ہے ملک کے خلاف تمہیں سمجھ کوئی نہیں تمہاری ایجنسیہ زوئی ہوئی ہے افغانیوں کو کس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فوجی کو ماریں اور شہید کریں یہ ساری باتیں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ باتیں سناو کہ ملک آخری ہمارا ہی رہ گیا ہے باقی تو امریکہ سور کی طرح ساری دنیا کو لتاڑ رہا ہے تو ہم امریکہ کو یہاں کچھ نہیں کرنے دیں گے یہ امریکہ اور اس کے گماشتے یہ یاد رکھیں یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے وہ شام تھا جہاں تم نے بدماشی کی وہ یمن ہے جہاں تم بدماشی کر رہے ہو جو مصر ہے یہاں سے حضور کو خوشبو آئیہ اپنے غلاموں کے اور ہمارے پاس امریکہ کو دباہ کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے صرف غیرت جو ہے نا وہ صلاح الدین ایوبی جیسی چاہیے صرف بہادری احمد شاہ عبدالی جیسی چاہیے اور یہاں عشق رسول نور الدین زنگی جیسا چاہیے اور یہاں تلوار جو ہے محمود غزنوی جیسی چاہیے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ملک ان چیزوں کا متعمل نہیں ہے کہ اندر ایک اور جنگ چھیڑ دی جائے اور یہ جب مرزائیت کا مسئلہ ختم ہو گیا چورہتر میں ہمارے بزرگوں نے حل کروا اب پھر اس کو ایک اینکر اس کو کیا تکلیف ہے کس کے کہنے پر ہم تکریریں کرتے ہیں ملی صاحب اتنی ڈاڑی تکریریں کرتے ہیں تو تم سوئے ہوئے زلیلو تمہاری جنسیاں وہاں سوئے ہوئے ہیں کہ ملک کے آئین کے خلاف ایک بندہ بک بک کرتا ہے ملک کے آئین میں لکھا ہے مرزائی کافر ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریاست کو عقی نہیں تھا کافر کہنے کا تمہیں شرم نہیں آتی ملک کا حرام کھاتے ہوئے جنسیاں ساری صرف ہمارے مسجدوں کی سپیکر اتارنے کے تم بہادر ہو علماء کی تکریریں بند کرانے کے لیے تمہاری جنسیاں حرکت میں ہیں حضور کی عزت کی بات ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو آئین کے خلاف بولے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو بھارت کا کھا کر یہاں بک بکارے کرے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو جناب مرزائیوں کا کھا کر حضور کی ختم نبوت پر یہاں بک بک کرے تم سوئے ہوئے اگر ملک کی بکا چاہتے ہو اپنی عزت بھی چاہتے ہو پوری امت کی عزت چاہتے ہو تو حضور کی عزت پر پیرا دو ملک کی بکا بھی اسی میں ہے ورنہ میں تو پہلے آپ تو پتہ ہے جو اس جمعے پر بھی کہہ دیا تھا کہ جب ہندوستان کا اور اشرف غنی اور حسن روحانی جب ایسے ہاتھ پہ ہاتھ وکھ رکھ آپس میں ایک دوسرے سے مہادے کر رہے تھے میں نے اس نے نہیں کہا تھا یہ پاکستان کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے جاگو تمہارے تو بھاگنے کا را بھی نہیں ہے یہاں شام والے پدنی کدھر بھاگے عراق والے کدھر بھاگے اور یمن والے کدھر بھاگے برمہ والے کدھر بھاگے چیچنیاں والے کدھر بھاگے گوستنیاں والے پاکستانیوں کے تو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے اس لیے اس ملک کو وقار کو سمجھو اس ملک کی بکا پوری امت کی بکا ہے ایجنسیاں مت بدماشقہ کریں غلط لوگوں کی اوپر باتیں مت لے آئیں حضور کی دین کی بات کریں صرف حضور کی دین کی بات کریں جو بھی غلط بات کرتا ہے اس کو پکڑو اس نے پوری امت کو چیلنگ کر دیا چودہ سو سال تاریخ کو چیلنگ کر دیا اس ظلیل کو تو سلافوں کے پیچھے ہونے چاہیے اس واسطے ہم ہیں ان لوگوں میں سے جن کے بزرگوں نے پاکستان بنایا تو محافظ بھی یہاں بھی ہیں کوئی بھی یہاں غلط بات ہوگی ہم چھپ نہیں رہ سکتے ہم شخصیت نہیں دیکھتے یہاں کے کون کھڑا ہے نکہ کھڑا ہے بڑا کھڑا ادھے عوضہ کتنے ہیں ادھے مرید کتنے ہیں ادھے پیر کتنے ہیں ادھے حکومت کتنی ہیں ادھے چمچے کتنے ہیں ادھے کڑچے کتنے ہیں ہم نے ہمیشہ ایک بات دیکھ کر بات کی وہ در رسول کی خاگ گئے ہم نے ادھر دیکھ کر ہمیشہ بات کی پھر ہمیں وہ کہاں جی ٹوپی اب دھام کے خاگ سر آن اس سے پڑا آن جی کوئی تصور ہی نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد کوئی تصور ہی نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی تار حضور کے دین کے ساتھ پیار کریں حضور کے دین کی کوئی بات کریں لیکن وہ عالم کریں جائل نہیں اداکار نہیں کھلاڑی نہیں گانے والا نہیں ناچنے والا نہیں ٹاپنے والا نہیں گستاخِ رسول نہیں گستاخِ صحابہ نہیں گستاخِ آلِ بیعت نہیں گستاخِ اولیاء نہیں ہاں حضور کا عاشق بات کریں امام احمد رضا بریلوی جیا پھر کہا جی اور سناو جی اور سناو جی کیا بات ہو جناب رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے